بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب جیسا کہ آپ چاہتے ہیں ہم نے بلوگنگ کا کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے آج یہ ہماری بلوگنگ سریز کی سیونتھ ویڈیو ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح سے اپنے بلوگر کے ایک آنٹ پہ مینیو سب مینیو اور ڈروپ ڈن مینیو کا ٹیب ایڈ کر سکتی ہیں بہت ہی سیمپل از طریقہ چلیے چلتے ہم اپنے کمپیٹر کی سکنین پر ہم سیکھتے ہیں کس طرح سے آنچھ عقسٹا مینیوز اپنے بلوگر کے ایک آنٹ پہ آیڈ کر سکتی ہیں اب وہ اچکے ہیں کمپیٹر کی سکنین پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے بلوگر کی ایک آنٹ پہ کس طرح سے مینیو سب مینیو دروپ ٹین مینیو آیڈ کر سکتی ہیں بہت ہی سیمپس طریقہ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلوگر کا ایکونٹ اوپن کیا ہوا ہے میں ویو بلوگ پر پرس کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بلوگ یہاں پہ شو ہو چکا ہے ریسنٹلی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کس طرح سے اپنے بلوگر کا تھیم اپڈیٹ کر سکتے ہیں یہ اولا تھیم ہم نے اپڈیٹ کیا تھا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مینیوز شو ہو رہے ہیں آج میں آپ کو یہ مینیوز چینل کرنے کا طریقہ سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہوم شو رہا ہے یہاں پہ یہ فیچر لکھا شو رہا ہے ڈاکومنٹیشن ڈانلوڈ اس ٹیمپلیٹ یہ چیزیں لکھوی شو ہو رہی ہیں اگر آپ یہاں پہ کوئی اپنا مینیو ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کس طرح سے ایڈ کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے جاب کے بارے میں یہ بلوگ کریٹ کیا تھا میں چاہتا ہوں بھی یہاں پہ گورنمنٹ جاب لکھا شو یہاں پہ پریویٹ جاب لکھا شو یہاں پہ بینک جاب لکھا شو یہ کس طرح سے ایڈ کریں گے تو سارا طریقہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں سے کہتا ہوں سمپلی آپ نے یہاں پہ بلوگ پہ آجانا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی لی آؤٹ پہ پریس کرنا ہے یہاں پہ یہ لی آؤٹ کلک آج ہو رہا ہے جو ہی آپ لی آؤٹ پہ پریس کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ مین مینیو آپ نے مین مینیو پہ آجانا ہے یہاں پہ یہ ایڈٹ کا آئیکن شو رہا ہے پین کا آئیکن شو رہا ہے آپ نے سمپلی اس پین والا آئیکن پہ پریس کرنا ہے دیا رو خیرین جو بھی آپ پین والے آئکن پر پریس کریں گے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں یہاں پر یہ جو منیوز شہو ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے منیو کے نین سوڈے آپ نے سب سے پہلے ان سب منیوز کو ڈیلیٹ کر دینا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں ان منیوز کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس طرح سے آپ نے ان منیوز کو ڈیلیٹ کر دینا یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں ہم اپنے menu لگانا چاہ رہے ہیں تو میں نے one by one کر کے ان تمام menus کو delete کر دیا میں نے just یہاں پہ ایک menu رہنے دیا ہے جس کا نام ہے home اس کے بعد آپ نے simply add new item پہ پریس کرنا ہے add new item پہ آپ پریس کریں گے کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ہلکہ شروع ہے site name site name کی جگہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے government job جو آپ menu create کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اسی menu کا name ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ میں نے government jobs ٹائپ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ہلکہ شروع ہے site url ٹھیک ہے پہ site url کے جگہ آپ نے اپنی website کا link copy کرنا ہے دوستو website کا link میں نے copy کر دیا اس کے بعد بھی یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ میں website کا link paste کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ slash ٹائپ کرنا ہے slash ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے search دوبارہ آپ نے slash ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے label ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے دوبارہ slash ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا جی او وی ٹی ڈیش جوب ٹھیک ہے بھی یہ جو ہم نے سائٹ کا نیم کریڈ کیا ہے مینیو کا نیم ہم نے کریڈ کیا ہے وہی نیم آپ نے یہاں ڈیش کے ساتھ ٹائپ کرنا آپ نے یہاں سپیس آئیڈ نہیں کرنی اس کے بعد آپ نے سیمپلی سی پہ پریس کرنا ہے دیار فرن جو ہی آپ سی پہ پریس کریں گے گورنمنٹ جاب کے نام سے ہمارے مینیو ایڈ ہو گیا ہے دیار فرنڈ اتنا کام کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی سی پہ پریس کرنا ہے دیار فرنڈ میں نے سی پہ پریس کیا میں دوبارہ یہاں پہ آ جاتا ہوں اس کو میں ریفرش کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ریفرش کیا تو یہاں پہ یہ گورنمنٹ جاب کے نام سے یہ ہمارا نیو مینیو کریٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ پریویٹ جاب کے نام سے مینیو کریٹ کریں گے سیمپلی آپ نے دوبارہ یہاں پہ آ جانا ہے ٹھیک ہے بھی آپ نے پین والی آئیکن پر پریس کرنا ہے پین والی آئیکن پر پریس کرنے کے بعد آپ نے سمپلی ایسا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس لنک کو کپی کرنا ہے ٹھیک ہے بھی سمپلی آپ نے اس پین والی آئیکن پر پریس کرنا ہے یہاں پہ ہم نے جو سائٹ کا یوریل دیا تھا آپ نے سارے کے سارے یوریل کو کپی کرنا ہے یوریل کو کپی کرنے کے بعد آپ نے ایڈ نیو ایٹم پر پریس کرنا ہے پر پسکرنے پر پرسک کریں گے تو یہاں پہ سائٹ نیم آپ نے یہاں پہ اپنے منو کا نیم ٹائپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں private jobs ٹھیک ہے اپنے یہاں پہ ہی ٹائپ کرتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ وہی data paste کر دینا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے یہاں پہ تھوڑی سی چینجن کرنی ہے یہاں پہ government jobs لکھا شو رہا ہے یہاں پہ آپ نے private jobs لکھنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ دیکھ سکتے ہیں private-jobs میں نے یہاں پہ ٹائپ کریں اس کے بعد آپ نے save پہ پرس کرنا ہے دوبارہ آپ نے save پہ پرس کرنا ہے ڈیور فرنز میں نے دوبارہ save پہ پرس کیا میں دوبارہ یہاں پہ آجاتا ہوں اس کو میں refresh کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے refresh کیا تو یہاں پہ private jobs کے نام سے یہ مرحا ٹائپ کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ابھی private job پہ جو آپ پرس کریں گے جتنے بھی آپ نے private jobs پوسٹ کی ہوئی ہوں گی وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پہ show ہو جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ بھی جس ٹیم بھی کوئی user private job پہ آئے یہاں پہ اس کو drop down menu show ہو مطلب ہے government job میں اسے show ہو بھی jobs in Punjab jobs in sindh اس طرح کے menus کو show وہ کیسے سے add کریں گے بہت سیمیل طریقہ آپ نے دوبارہ یہاں پہ آجانا ہے آپ نے پرس کرنا ہے پرس کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ add a new item پہ پرس کرنا ہے add a new item پہ پرس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ site کرنے ہم ٹائپ کرنا ہے سب menu کا نیم ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں jobs in Punjab دوستو میں نے یہاں پہ jobs in Punjab ٹائپ کر دیا اس کے بعد آپ نے وہی data یہاں پہ paste کر دینا ہے جو ہم نے recently copy کیا تھا یہاں پہ یہ government jobs لکھا ہو رہا ہے اس کو آپ نے cancel کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے jobs in ڈیش پنجاب ڈیار پرنٹ اتنے کام کرنے کے بعد آپ نے save a press کرنا ہے دوستو میں نے save a press کیا اس کے بعد میں نے دوبارہ save پہ پرس کیا جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم دوبارہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو میں refresh کرتا ہوں refresh کیا تو یہاں پہ jobs in Punjab کے نام سے یہ menu create ہو چکا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو jobs in Punjab کے نام سے menu show رہا ہے یہ یہاں پہ show نہ ہو یہ government job پہ جو ہی آپ نے قرصہ لے کر رہا ہے اس کے نیجے drop down menu میں یہ jobs in Punjab show ہو تو یہ کس طرح سے add کریں گے بہت سیمپل طریقہ ہے دوبارہ میں یہاں پہ آتا ہوں menu کے لیے اوپن کے ہوئے پرس کرتا ہوں پرس کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ private job کے نیچے یہ jobs in Punjab show رہا ہے آپ نے اس کو government job کے نیچے add کرنا ہے سیمپل آپ نے ایسا ایرو والا ایکن پہ پرس کرنا ہے جو یہاں پہ ایسا ایرو والا ایکن پہ پرس کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں private job کے نام سے جو ہم نے tap کریٹ کرتا وہ نیچے show رہا ہے اب یہ جاب پنجاب یہ government job کے نیچے شہر ہے سیمپل ہے آپ نے اس پہنی والا ایکن پہ پرس کرنا ہے پہنی والا ایکن پہ پرس کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اجھانا ہے یہاں پہ آپ نے underscore type کرنا ہے shift پہ اپنے پرس رکھنا ہے اور میں نے سوالے آئیکن پر اپنے پریس کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے انڈر سکور یہاں پر ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے سی پر پریس کرنا ہے دوبار آپ نے سی پر پریس کرنا ہے دیور فرنز میں نے سی پر پریس کیا تو اب ہمرا یہاں پر یہ ڈراب ڈاؤن منو کریٹ ہو جکا ہے میں یہاں پر آتا ہوں اس کو میں ریفرش کرتا ہوں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ریفرش کیا تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرو کا آئیکن شہور ہے جو یہ میں گورنمنٹ جابز پہ اپنا آئیکن لے کر جاتا ہوتی یہاں بھی تیچھے جابز پنجاب لکھا شہور ہے اس طرح سے آپ ڈراب ڈاؤن مینیو ایڈ کر سکتے ہیں تو فرنڈ اسی میتھوڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے جتنی آپ یہاں پہ ٹیبز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جتنی ٹیبز میں ڈراب ڈاؤن مینیو ایڈ کرنا چاہیے یہی یہی میتھوڈ آپ ڈراب ڈاؤن مینیو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ سیکھر گھر بیٹھ کر آلی آرنے کر سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ